لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے زمن میں اب ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقبوضات پر ان کے ملک پر جہاں جہاں تک ان کا ملک پھیلا ہوا تھا وہاں پر شامی لشکروں نے حملے شروع کر دیئے یہ تمام واقعات جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا ان کا تعلق 39 ہجری سے ہے پہلے تو ہم نومان بن بشیر کا عین و تمر پر حملہ ڈسکس کرتے ہیں علی بن محمد بن عوانہ نے ذکر کیا ہے کہ اسی سال یعنی کہ 39 ہجری میں امیر معاویہ نے نومان بن بشیر کو دو ہزار رل کا لشکر دے کر عین و تمر کی طرف بھیجا یہاں حضرت علی کی جانب سے حضرت علی کرم اللہ وجہو کی جانب سے مالک بن قعب امیر تھے اور ان کے ساتھ ایک ہزار کا لشکر تھا یا حضرت علی کا اسلحہ خانہ بھی تھا مالک بن قعب نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دے دی کہ تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو اس پر اس کے سب ساتھی سے چھوڑ کر کوفے بھاگ گئے اور اس کے ساتھ صرف سو بندہ رہ گیا مالک نے تمام حالات حضرت علی کرم اللہ وجہو کو لکرہ وانا کیے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیا اور انہیں جنگ پر جانے کا حکم دیا لیکن ان حامیان علی رضی اللہ تعالی انہوں میں سے ایک شخص بھی جنگ پر جانے کے لیے تیار نہ ہوا ادھر مالک بن قعب اپنے سو آدمیوں کو لوگ لے کر نومان بن مشیر کے مدد مقابل نکلا حضرت علی نے بہت کوشش کی لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں گیا تو مجبور ہو کر پھر اس کو جو بھی اس کے پاس آدمی تھے انہیں لے کر اسے نکلنا پڑا بارال نومان کے ساتھ تو دو ہزار کا لشکر تھا مالک نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ شہر کی دیواروں کو اپنے پیچھے رکھ لو تاکہ تمہاری پشت پر سے تم پر کوئی وار نہ کر سکے اور پھر جنگ کرو اس کے علاوہ مالک بن قعب نے مخنف بن سلیم کو اپنی مدد کے لیے لکھا مخنف وہیں قریب میں تھا الغرض مالک نے اپنے سو سواروں کے ساتھ نہائی سخت جنگ کی ادھر مخنف نے اپنے بیچ عبد الرحمن کو پچاس سواروں کے ساتھ اس کی مدد کے لیے بھیجا جب یہ لوگ مالک اور اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچے اور جنگ کی خطرناک حالت دیکھی تو ان لوگوں نے اپنی تلواروں کی نیامیں توڑ ڈالی اور جنگ میں کوت پڑے جس وقت یہ دستہ پہنچا تو شام کا وقت تھا جب اہل شام نے انہیں آتے دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ امدادی فوج آگئی ہے اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے اور جدر سے آئے تھے ادھر ہی واپس ہو گئے مالک نے موقع غنیمت جان کر کچھ دور ان کا پیچھا کر کے ان میں سے تین آدمیوں کو قتل کر دیا عبداللہ بن احمد بن شبویہ المرزوی نے اپنے باپ سلیمان عبداللہ عبداللہ بن معاویہ اور عمر بن حسان کی سنت سے منو فضارہ کے ایک بوڑے کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ امیر معاویہ نے نومان بن بشیر کو دو ہزار کا لشکر دے کر روانہ کیا نومان عین التمر پہنچا اور اسے لوٹا محضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب سے ایک حاکم معین تھا جسے ابن فلا الارحبی کہا جاتا تھا اس کے ساتھ تین سو آدمی تھے اس حاکم نے حضرت علی کو مدد کے لیے خط لکھا حضرت علی نے لوگوں کو جنگ کرنے پر عمادہ کرنے کی کوشش کی لیکن اور اس زمن میں آپ ممبر پر بھی چڑھیں اور آپ نے انہیں خدبہ دیا اور کہا کہ اے اہلِ کوفا تم یہ سنتے ہو کہ شام کہ ہر اول دستوں میں سے کسی دستے نے حملہ کر دیا اور فلا شہر کا دروادہ بند کر دیا ہے تم میں سے ہر شخص خوف کے مارے گھر میں گھس جاتا ہے جیسے ہی کوئی خطرہ آتا ہے تو تمہیں کیا ہو گیا ہے تم دھوکے میں کیوں پڑے ہوئے ہو بہرحال ایک بہت لمبا چوڑا خدبہ دیا اور اس میں انہیں ملامت کی اور کہا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بھاگتے پھرتے ہو اور اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کرتے تو بہرحال ایک روایت یہ اس بوڑے آدمی کی بھی آتی ہے اس طریق سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی علی بن محمد ابن عوانہ کا ویان ہے کہ اسی سال حضرت امیر معاویہ نے سفیان ابن عوف کو چھے ہزار کا لشکر دے کر روانہ کی اور اسے حکم دیا کہ اولاً حیط پر حملہ کر کے اسے اپنے قبضے میں شامل کر لے اور وہاں جو کچھ ملے اسے لوٹ لے پھر آگے بڑھ کر امبار اور مدائن پر قبضہ کر لے سفیان ابن عوف نشکر لے کر آگے بڑھا اور رہیت پہنچا اسے وہاں ایک شخص بھی نہ ملا وہاں سے تمام حامیان علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی خوف سے فرار ہو چکے تھے اس نے حید پر قبضہ کر لیا پھر امبار کی جانب بڑھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں پہ اسلاح رہتا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے پانس سو بندہ تھا لیکن حملہ ہوتے ہی ان میں سے چار سو بندہ تو بھاگ گیا صرف سو بندہ رہ گیا سفیان کے لشکر نے ان پر حملہ کیا ان سو افراد نے اپنی قلت کے کم تعداد کے باوجود ڈٹ کر مقابلہ کیا سفیان نے اپنے سواروں اور پیدلوں کو حکم دیا کہ ان پر ایک عام حملہ کر کے انہیں ختم کر دو ان لوگوں نے اصل خانے کے امیر کو قتل کر دیا جس کا نام اشرس ابن حسان البکری تھا اس کے ساتھ تیس اور آدمی بھی مارے گئے سفیان نے امبار کا اصلہ خانے پر قبضہ کیا اور لوگوں کے مال بھی اپنے قبضے میں لے کر امیر معاویہ کے پاس لوٹ کیا جب یہ خبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو وہ کوفہ سے چل کر نخیلہ آئے حامیان علی رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ آپ کی جانے سے ان لوگوں کے مقابلے کے لیے کافی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میری لیے تو کیا کافی ہوتے تم اپنی جانوں کے لیے بھی کافی نہیں ہوں اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سعید بن قیس کو سفیان اور اس کے لشکر کے تاقب میں روانہ کیا سعید اس کی تلاش میں حید تک پہنچا لیکن سفیان واپس جا چکا تھا اس لیے وہ اس کے لشکر کا کہیں نام و نشان نہ پا کر واپس آ گیا اچھا راب یہ بھی کہتا ہے کہ اسی سال امیر معاویہ نے عبداللہ بن مسعدہ الفزاری کو سترہ سو آدمیوں کے ساتھ تیمہ کی جانب روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ جن جن گاؤں سے اس کا گزر ہو وہاں کے لوگوں سے زکاة لے اور جو زکاة نہ دے اس کو قتل کر دے پھر مکہ اور مدینہ اور حجاز پہنچ کر وہاں بھی زکاة وصول کرے اور جو شخص زکاة نہ دے اسے قتل کر دے اب عبداللہ بن مسعدہ الفزاری کے بعد اس لشکر کے علاوہ اس کی قوم کے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے یہ قبر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو پہنچی تو انہوں نے عبداللہ فزاری کے مقابلے میں مسیب بن نخبتہ الفزاری کو روانہ کیا اس کے ساتھ ایک ہزار کا لشکر تھا مسیب آگے بڑھ کر تیمہ پہنچا وہاں دونوں لشکروں کا آمنہ سامنا ہوا اور دونوں لشکروں میں زوردار جنگ ہو گیا مسیب نے عبداللہ بن مسعدہ فزاری پر حملہ کیا اور اس پر تین وار کیے لیکن ہر بار ہاتھ کو خالی واپس کھینچ لیا دراصل مسیب اسے قتل کرنا ہی نہیں چاہتا تھا مسیب ہر دفعہ اپنے وار کا اشارہ کر کے کہتا کہ اب بھی نجات مانگ لو اور ابن مسعدہ اپنے ساتھیوں کو لے کر قلعے میں داخل ہو گیا اور باقی جو لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے وہ شام بھاگ گئے عبداللہ بن مسعدہ کے ساتھ جو زکاة کے مدھ تھے انہیں دیہاتی لے کر فرار ہو گئے مسیب نے عبداللہ اور اس کے ساتھیوں کا محاصرہ کر لیا لیکن جب محاصرے کو تین روز گزر گئے اور اس کا کوئی نتیجہ ظاہر نہ ہوا تو اس نے لکڑیاں جمع کرائیں اور انہیں قلعے کے دروازے پر چن کر ان میں آگ دکھائی اور قلعے میں آگ لگ گئی جب شامیوں نے یہ دیکھا کہ اب ان کی حلاقت قریب آ پہنچی ہے تو انہوں نے قلعے کی دیواروں پر سے پکار کر کہا کہ یا مسیب ہم تیری قوم ہیں اس بات پر مسیب نے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور اس سے یہ ناغوار معلوم ہوا کہ اس کی قوم تباہ و برباد ہو اس لیے اس سے آگ بجانے کا حکم دیا جس پر آگ بجا دی گئی آگ بجانے کے بعد مسیب نے اپنے ساتھیوں سے کہا مجھے ابھی ابھی مخبروں نے خبر دیے کہ شام سے تمہارے مقابلے کے لیے اور لشکر آ رہے ہیں لہٰذا تم سب ایک مکان میں جمع ہو جاؤ یہ لوگ سب ایک مکان میں جمع ہو گئے جب رات ہوئی تو سودہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ابن سودہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آرام سے قیلے سے نکلا اور شام کا رخ کیا یہ دیکھ کر عبد الرحمن بن شہیب نے مسیب سے کہا تم ہمیں ساتھ لے کر ان کے تعاقب میں چلو مسیب نے عبداللہ کے تعاقب سے انکار کر دیا جس پر عبد الرحمن بن شبیب نے کہا کہ تُو نے امیر المومنین سے دھوکہ دہی کی ہے اور ان کے حکم میں مداہنت کی ہے اسی سال امیر معاویہ نے دحاق بن قیس کو لشکر دے کر روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ واقصہ کے نشیب علاقے سے گزر اور علاقے میں جتنے بھی تمہیں ایسے گاؤں نظر آئیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرما بردار ہیں انہیں لوٹ لو امیر معاویہ نے دحاق کے ساتھ تین ہزار کا لشکر روانہ کیا یہ جذر سے گزرتا لوگوں کے مال چھین لیتا اور جو آراب جو عربی بددو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حامی ہوتے انہیں قتل کر دیتا دحاق واقصہ سے آگے بڑھ کر فالبیہ پہنچا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہاں اسلاح خانہ تھا اور لوگوں کا وہاں پہ اس نے مال لوٹ لیا اسی طرح وہ لوٹ مار کرتا ہوا مقتانہ تک پہنچ گیا وہاں اسے عمر بن عمیس ابن مسعود نظر آئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سواروں میں شمار ہوتے تھے اس کے ساتھ اس کے گھر والے بھی تھے جو لوگ حج پر جا رہے تھے دحاق نے ان سب کو لوٹ لیا اور آگے کچھ کرنے سے روک دیا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ واقعات معلوم ہوئے تو انہوں نے حجر بن عدی الکندی کو چار ہزار لشکر دے کر دحاق کے مقابلے پر روانہ کیا اور انہیں پچاس پچاس ذرم دیئے حجر نے تدمر پہنچ کر دحاق سے مقابلہ کیا اور اس کے انیس آدمی قتل کیے اور حجر کے دو آدمی مارے گئے جب رات ہوئی تو دحاق اور اس کے ساتھی بھاگ گئے اور حجر اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس ہوا اسی سال امیر معاویہ نے بزات خود دجلہ کے ساحل پر حملہ کیا اور پورے ساحل کا چکر لگا کر واپس ہوئے یہ ابن سعید کا بیان ہے جو اس نے محمد بن عمر اور ابن جریج کے ذریعے سے ابن ابی ملکیہ سے نقل کیا ہے ابن ابی ملکیہ کہتے ہیں کہ تھرٹین نائن حجری میں امیر معاویہ نے دریائے دجلہ کے ساحل کا ایک چکر لگایا احمد بن ثابت نے ابو معشر سے بھی روایت اسی طرح نقل کی ہے اچھا اس میں اختلاف ہے کہ اس سال لوگوں کو کس نے حج کرایا بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ اس سال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب سے لوگوں کو حج کرانے پر عبید اللہ بن عباس معمور کیے گئے تھے اور بعض اہل سیرت نے سیرت نگاروں نے یوں لکھا ہے کہ نہیں نہیں بلکہ عبداللہ بن عباس کو معمور کیا گیا تھا عمر بن شعبہ کا بیان ہے کہ 39 حجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس کو روانہ کیا تاکہ وہ لوگوں کو حج کرائیں اور نماز پڑھائیں اور امیر معاویہ نے معاویہ بن یزید بن شجرہ الرحادی کو امیر بنا کر امیر حج بنا کر بھیجا تو ابو الحسن کا بیان ہے کہ یہ سب غلط ہے اور عبداللہ بن عباس حضرت علی کی شہادت تک اپنی امارت کے زمانے میں کسی سال بھی امیر حج ہو کر نہیں آئے اور امارت حج پر معاویہ بن یزید بن شجرہ نے جس سے جھگڑا کیا تھا وہ قثم ابن عباس تھے ان دونوں امیروں میں اس پر فیصلہ ہوا کہ سب حاجیوں کو شعبہ بن عثمان نماز پڑھائیں گے ابو الحسن کا یہ قول ان سے ابو زید نے نقل کیا ہے اور احمد بن ثابت الرازی نے اسحاق بن عیسیٰ کے ذریعے ابو معشر کا بھی یہی قول بیان کیا ہے اچھا امام واقدی کا بیان ہے کہ 39 ہجری میں حضرت علی نے عبید اللہ بن عباس کو امیر حج منع کر بھیجا تھا اور امیر معاویہ نے معاویہ بن یزید بن شجرہ الرحادی کو امیر حج منع کر بھیجا تھا جب یہ دونوں امیر مکہ پہنچے تھے دونوں ایک دوسرے کی عمارت تسلیم کرنے سے انکار کرتے رہے پھر دونوں کا شعبہ بن عثمان بن عبی طلح کی عمارت پر فیصلہ ہوا اس سال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب سے وہی لوگ تمام علاقوں پر حاکم رہے جو 38 ہجری میں حاکم تھے سوائے عبداللہ بن عباس کے کہ وہ اس سال بسرے کی عمارت چھوڑ کر کوفے چلے آئے تھے زیاد کو جسے زیاد بن ربیہ بھی کہنے ہیں اپنی جگہ انہوں نے خراج پر متعین کیا تھا اور اب الاسود دیلی کو قضا پر یعنی کہ جج بنایا تھا تو بہرحال یہ کچھ واقعات تھے جو میں نے یہاں آپ کے سامنے جمع کیے کہ شامیوں نے حضرت علی کرم اللہ اجہو کے حکومت میں مختلف علاقوں پر حملے کیے وہاں لوٹ کھسوٹ کی اور وہاں پر فساد فی الارد کیا اور اس کے ساتھ ساتھ 39 ہجری میں جو عبارت حج کے اوپر علماء کے درمیان اختلاف ہے تو وہ بھی میں نے ذکر کیا انشاءاللہ تعالی پھر اگلے قسط میں ہم زیاد کی فارس و کرمان کی جانب روانگی کو ذکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر اس پر بات ہوگی مخصصر درز ہوگا پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی امیر معاویہ کا حجاز اور یمن پر حملہ اس زمن میں کچھ تفسیرات آپ کے سامنے پیش کریں گے پھر حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے درمیان اختلافات جو ہوئے اس کو پھر دیکھیں گے کہ کیا اختلافات تھے پھر انشاءاللہ تعالی وہ زبانہ بہت قریب آتا جا رہا ہے کہ ہم شہادت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے سامنے ذکر کریں تو چند دروس میں پھر انشاءاللہ تعالی شہادت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں